راولپنڈی سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر راولپنڈی کے اقدیمیوں تاریخی گورنمنٹ گورڈن کالج کی مجوزہ نشکاری کی خلاف پنجاب پروفیسرز اور لیکٹرارز اسوسییشن اور طلبہ تنظیموں کے پلیٹ فارم سے طلبہ و ساتھ سا کا احتجاج سنگین سورتحال اکتیار کر گیا طلبہ نے سابق وفا کی وزیر شیخ رشید کو کالج کی نشکاری کا حصہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تعلیم کے نام پر شیخ رشید نے ہمیشہ راولپنڈی کی تعلیم اور تعلیمی اداروں سے کھلوار کیا ہے لیکن اب راولپنڈی کے نوجوان اور تمام طلبہ شیخ رشید کی آئندہ سیاست کو نالالئی میں دفن کر دیں گے طلبہ نے گورڈن کالج کا نام تبدیل کر کے محمدن کالج رکھنے کا اعلان کرنے کا ساتھ ڈائریکٹر کالجز سے بھی مصطفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے نشکاری کے فیصلے کی واپسی اور ڈائریکٹر کالج کو فوری تبدیل نہ کرنے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے اور انتظامی افسران کے دفاتر کے گھراؤں اور دھرنوں کی بھی دھمکی دے دی جبکہ گورڈن کالج کی مجوزہ نشکاری کے خلاف جمعہ کے روز راولپنڈی کے تمام تعلیمی ادارے یک جہتی کی طور پر بند رکھنے کا بھی اعلان کر دیا اس موقع پر ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی شیر احمد ستی نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ کے فیصلے کے بعد پنجاب حکومت نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ کالج کی نشکاری ہوگی اگر ہوگی تو کب ہوگی اور یہ کالج کس کو منتقل کیا چاہے گا انہوں نے کہا کہ سیالکورٹ میشن ایف سی کالج اور مظفرگرد پر مشتبن مسیحوں کے بھی تین گروپ ہیں اور اب تک ان میں خود یہ اتفاق پر فیصلہ نہیں ہو سکا لہٰذا اگر یہ معاملہ آگے چلا بھی تو اس کو کئی سال اور کئی معاملہ زید لگ سکتے ہیں ان طلبہ کو کسی نے کیا کہا یہ کیوں احتجاج کر رہی ہیں جب پنجاب حکومت کا اس حوالے سے کوئی آرڈر یا نوٹیفکیشن نہیں تو پھر کس مشن اور بنیاد پر احتجاج کیا جا رہا ہے بطورے ڈائریکٹر کالجز ابھی تک میرے پاس حکومت کا کوئی آرڈر نہیں آیا کہ یہ کالج کسی کے حوالے کر دیا جائے